مفتی صاحب اگر کوئی سید زادہ پیر بغیر اجازت کے کسی کے بھر جائے اور عورت کے پاس بیٹھ جائے تو ایسا کرنا کیسا ہے سوال تھے بڑا خاص ہے بھئی آپ کا اگر کوئی سید زادہ بغیر اجازت گھا رہے عورتوں کے پاس بیٹھ جائے بڑی افسوس کی بات ہے میں آپ کو یہاں تک مشورہ دوں گا آپ مولوی کو اپنے گھر میں نہ لے کے جائے کریں ہو گیا نا سارے چوپوئے ہوئے ہوئے اے جی ساٹے گھر آیا دعا کر رہا ہے ٹھیک ہے دی کر دینے ہاں دعا اے جی امہ جی میں ٹھیک ہو گیا اے جی توڑی دیئے دی تیریاں نے دیکھو میں بات وہ کروں گا جو بات کرنے والی ہوگی کسی سید زادے کو پیو کو مولوی کو ناکھان کو کسی کو اجازت نہیں پامیوں گوڑا کیوں نہ ہوئے بغیر اجازت کے گھر کسی کے نہیں جا سکتا میرے آقا کی سنت تھی آپ جب جاتے تھے بار کھڑے ہو کر آپ سلام کہہ کے اجازت مانگ رہتے ہیں آجاؤں اگر آواز آتی تو ٹھیکے دوبارہ پھر کہتے ہیں آجاؤں آباز آتی تھی ٹھیکے دیزی ملک پھر کہتے ہیں آباز آتی بھوٹری پہ واپس نہ ہو جاتے جب نبی چلا جاتا ہے یہ کون ہے نہیں جا سکتا سید زادہ ہو یا پیو ہو یا نقیب ہو یا مولوی ہو یا خطیب ہو اور مرمانی کر کے آپ لے جایا بھی نہ کریں اگر لے کے بھی جانا تو بیٹھر کی ہاتھ تک رکھا کریں گالتے میں ڈاڑی اوکھی پیادہ سنا میں بڑی اوکھی گالتہ سیئے دوانوں میں کئی جگہ سے گال بیان کی تھی کئی پیر میرے نہ روز گئے کئی مولوی روز گئے میں لو پہلے کہتا ہوں کہ یاگ نراض ہو جائے شالہ رابطہ نراض نہ نہ ہو گئے سمجھا رہی ہے جناب یہ بڑی خواہد میں آپ اس پر زیادہ کلام کرنا نہیں چاہتا نہیں تو پجابی جو میں پڑتا میں چھوڑے دیوان یہ بہت کام خراب ہوتے ہیں اللہ دا نام منو یار اللہ دا نام منو تو اسی دعا آپ نہیں کر سکتے میں نبی پاک یہ قدیس سنا دیتا ہوں آپ نے فرمایا سلاس و دعوات مستجابن تین دعائیں ہیں جو قبول ہی قبول ہوتی ہے کبھی رد نہیں ہوتی پوچھا گئے یار اللہ کون کونسی ہیں آپ نے فرما دعوت المصافر پہلی ہے مسافر کی دعا جو مسافر ہو اس کو دعا کر دینی چاہیے سمجھ جائے نا اور اس کو کہنا بھی چاہیے اس کی دعا قبول ہوتی ہے رد نہیں ہوتی دوسری دعوت المظلوم فرمایا کہ جس پر لوگ ظلم کریں غریب انہوں پی سی رکھن وہ دہا کھان انہوں دیں کچھ نہ ہو دی چلن نہ دیں وہ جب دعا کرتا ہے تو رب اس کی دعا ڈالتا اور تیسری ہے دعوت الوالد فرمایا باپ کی دعا اولاد کے لئے دعا قبول اب بیدی ہو نہیں ہے اب باپ اور بھی انہوں جکی گر گئے نہیں نہیں ہون مٹھے نانا بولو اببا جی پاپا جی اببو جی تو ہنڈی دعا قبول اور یہ کسی کرو یہاں پہ لے کے جاتے ٹھیک ہے نیک بندوں کا گھر میں جانا چاہیے لیکن نیک بندوں کے لئے بیویوں کو سامنے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو صحیح مشورہ دے رہا ہوں یہ اس ممبر پہ بیٹھا ہوں میں کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتا کروں گا تو میں پکڑا جاؤں گا میں وہ کرنا چاہتا نہیں میں نے تو دعا سے پہلے جمعے سے کہا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ پر حق جائے ہی میرے پیر و مرشد وہ ہستی ہیں جنہوں نے آج تک اپنی سکی بہو کو بھی نہیں دیکھا اور کئی بندے بولیں چاہے نہ بولیں کماری مردی ہم جس پیر کے مرید ہیں میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں آج تک میری بہووں کے کپڑے دھنے ہوئے ٹانگے ہوئے بھی میں نے نہیں تھے میں ایسی اپنی نگا کی بھی فادل کرتا یہاں تو کپڑے گلیوں میں سکائے جاتے ہیں اوہ بیٹھے ہو اب جب ایسا پیر ہوگا ایسے مرید ہوں گے تو جڑے ہر روز گھار جا کے بھئی دن چلے آتے تھے بی بیاں نا گپا مرے اندر انہوں نے مڑ پیڑ تو ہو نہیں ہے نا آہ چنگا پیڑ آگے تھا ساڑی دکان ہی پانکی تھی بہی دا ان کو درد اس لیے زیادہ ہوتی ہے تو براہ میرے پانی سید زیادہ ہو مولوی ہو پیر ہو نقیب ہو خطیب ہو کوئی ہو وہ بغیر اجازت کے گھار چودری کیوں نہ ہو علاقے تھا کیوں کسی کے گھار میں آئے نہیں توجہ فرمائی آپ نے ماں کیا کہنا نہیں گھار میں جا سکتا اور اگلی بات بھی سن لیں اتحائی نہ بھی ہو جا سکتا نہیں تو یہ آ جاندہ گھار آلے روکے نہ تو پھر بتاؤ آنے والا تو چلو جو ہے ہی ہے تو جو روکتا نہیں وہ کون ہے آپ حتوہ دے نظر آج اصل بغیرت وہ ہے کہ جس نے اسے کہا ہی نہیں ہے کہ تمہرے گھر میں کیوں آ رہا ہے اصل بغیرت وہ ہے نہیں ہم بکر ہم چکے سارے انہوں سارے انہوں تم نہیں بھئی پھائے تو کیا کروں بھئی آپ تھوڑا سا غیرت پیدا کریں یہ کون سی بات کوئی جناب ہے کسی پیر فقیر کو کوئی اجازت نہیں ہے یہ ایسا بسوکار کئی فقیر آ جاتے ہیں او جی میں انجھ کر دوں گا تو میں انجھ کر دوں گا میں ایک مرد بگر او جی میں سلطان بہو دا ملنگا او میں کہا میرا پیو انہوں دا مریدے ہو بچھاڑی جا بڑھنے ملنگا یہ ریش ہے تجھے چاہیے وہ مل جائے گی یا میں گھر نہیں نہیں مرکل پھوک مرا لاؤ اور آدھ کل اپنے گھروں کی بھی حفاظت کریں کئی عورتیں چل پڑی ہیں فقیر نیابان کے گھر کا جائزہ لے جاتی ہیں اور رات میں ڈاکہ چل جاتا ہے مربانی کریں اپنے گھروں کی حفاظت کریں اسلام نے پردے کا ایسا ہی نہیں کہا اس میں حکمت ہوتی ہے تو نہیں جا سکتا وہ اگر جاتا ہے تو وہ گناہ گار ہیں اور جینا روک دا نہیں ہے اور ڈبن گناہ گا ہے بہلکل اسے کہیں شاہ جی یا اوڈے آتوالنی برکت وہ ہی ساڑے گانا آسکتی کرنینا بیچ بانے کتا ہوں نہیں ہے